وضو کے بعد کی دعائیں نمبر ایک اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحتہو لا شریک لہو و اشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو اب ان کی فضیلت کیا ہے فضیلت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح اپنا وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور اپنے چہرے کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ یعنی تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے سبحان اللہ تو کبیرہ گناہ چلے گئے نا پھر تب ہی جنت والی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور وضو کو پورا کرے پھر یہ کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و انہ محمدن عبداللہ ورسولو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو ایک اور دعا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اللہم جعلنی من الطبابین و جعلنی من المتطہرین تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائیں پھر تیسری دعا ہے اس دعا کی فضیلت کیا ہے ابو سعید خدری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس نے وضو کیا پھر یہ دعا پڑھی تو یہ اس کے لئے ایک ورک پر لکھ دیا جاتا ہے پھر مہر لگا کر رکھ دیا جاتا ہے یعنی کلمہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغرک و اتو بلے یہ وہی دعا ہے جو مجلس کے آخر میں پڑھتے ہیں یعنی مہر لگا کر رکھ دیا جاتا ہے جو قیامت کے دن تک نہیں توڑی جاتی یعنی نام آمال میں لکھ کے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے بہت بڑا آجر ہے اور جنت کے دروازے کلم شہادت کے ساتھ کھلتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں پڑھ لیے جو کتنی دیر لگتی ہے اگر کوئی سٹکر ہوں اس طرح کے تو ٹھیک ورنہ بنوا لیے جائیں ان سب دعاوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی تو اس سے پائدہ ہوگا انشاءاللہ اب وضو سے مطلق دیگر احکام وضو کے برطن ابن عمر کہتے ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا ایسے نئے گھڑے جن میں پانی رکھ کر ڈھککن سے ڈھاپ دیا گیا ہو اس سے وضو کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا لوٹوں سے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ لوٹے سے بے شک اللہ کا دین آسان ہے جو ملت حنیفیہ ہے اور آسان ہے اس زمانے میں ٹیپ کا رواج نہیں تھا لیکن ٹیپ ایک آٹو میٹک شکل ہے کس کی لوٹے کی تو دین میں مست ہے پہلے کیا ہوتا تھا جیسے چلمچی پانی کی بھر کے اس میں ہارٹ ڈال کے پھر پانی نکال کے یا گھڑے میں سے ہارٹ ڈال کے یہ گھڑے سے انڈیل انڈیل کے وضو کیا جاتا تھا تو آپ نے پریفر کیا کس کو لوٹے کو کیونکہ اس میں سے تھوڑا پانی نکلتا ہے پھر رات کے وقت وضو کا پانی تیار کر کے رکھنا حضرت عاشق کہتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کی وضو کا پانی تیار رکھتے تھے اگر چیزیں جگہ پر ہونا تو پھر صبح اٹھ کر مثل مسواک اگر صحیح جگہ رکھا ہو حضرت عاشق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وصل جنابت فرماتے تو اس طرح آغاز کرتے کہ برطن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دوتے پھر نماز کے لیے اپنے وضو کی طرح وضو فرماتے وضو کے لیے پانی کی مقدار حج کے موقع پہ تو ہم سب اس محلے سے گزرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو میں ایک مد پانی اور غسل میں ایک ساہ پانی کفائد کر جاتا ہے ایک مد سے مراد ایک اوسط درجہ کے آدمی کی دونوں ہتھیلیوں کو بھر کر ہاتھ پھیلانے کی مقدار کے برابر ہے یعنی اتنا پانی یہ مد ہے اللہ ہم کو مارک کر دے اور یہ تقریباً سکس سفٹی گرامز اور سیون فٹی ایمل یہ بوٹل کتنی ہے پائیو ہنڈڈ بس اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور غسل تھری لٹرز تین بڑی پیپسی کی بوٹل آپ دیکھئے اگر آپ اتنے پہ نہیں رہتے یہ تو پسندیدہ ترین ہے نا کوانٹیٹی at least مسواد کرتے ہوئے برش کرتے ہوئے پانی کی ٹیپ کھولی ہو نہیں یہ یونیورسل پرابلم ہے جہاں کہیں میں گئی ہوں جس قسم کی کمیونیٹی سے ملی ہوں اگر پبلک ٹائلنٹ میں بضوح کرنا پڑا انہیں جیسے رات رہے کہیں ہیں تو ٹیپ کھولی ہے اور برش ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے اور پھر بہت زیادہ پانی ضائع کرنا فل ٹیپ کھول لینا اور خوب کسرہ سے پانی بہانا اور مسا کر رہا ہے ٹیپ کھولی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور بچوں کو بھی سکھائیں پانی کے دریاء کے پاس بھی بیٹھیں تب بھی پانی احتیاط سے استعمال کریں کیوں؟ کیونکہ اگر وہاں عادت ہوگی نا زیادہ کی تو گھر آ کے تھوڑے میں نہیں ہونا اور آپ دیکھیں کہ کینیڈا میں تو پانی صرف آنے کا نہیں پانی جانے کا بھی پیسہ دینا پڑتا ہے پھر بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے وضو میں مبالگی کی فضیلت مومن کا زیور وہاں تک پہنچے کر جہاں تک وضو ہے تو اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ زیادہ پانی ہو تو تب اوپر زیادہ جا سکتا ہے وہ تھوڑا پانی بھی اصل ہے کہ ہاتھ کہاں تک آپ پہنچا رہے ہیں اسراف کی ممانت اسراف ہر چیز میں ہے حتیٰ کے وضو میں بھی اگرچہ وہ نہر کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو آزا دھونے کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک ایک مرتبہ کبھی دو دو مرتبہ اور کبھی تین تین مرتبہ وضو میں آزا کو دھویا کرتے تھے ابن عباس کہتے ہیں انہوں نے وضو کیا اور اپنا مو دھویا اسرا کے پانی کا چلو لے کر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا پھر ایک اور چلو لیا اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملایا اس سے اپنا مو دھویا پھر ایک چلو سے اپنا دائیں ہاتھ دھویا پھر ایک چلو سے اپنا بائیں دھویا یعنی بازو پھر اپنا سر کا مسا کیا پھر ایک چلو لیا اپنے دائیں پاؤں پر ڈالا پھر اسے دھویا پھر دوسرا چلو لے کر بائیں پاؤں دھویا اس کے بعد کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا یعنی ایک بار دھو کر بھی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ فرض زرجے کا دھونا ہے تین جو ہے وہ مسنون ہے دو دو بار سب آزاد ہونا تین تین بار دھونا ٹھیک ہے یہ پیچھے بھی حدیث گزری ہے عبد خیر والی تین بار سے زیادہ نہیں دھونا جی کیونکہ یہ حدیث بڑی سخت ہے ایک بددو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے وضو کے بارے میں سوال کیا آپ نے اسے وضو کر کے دکھایا جس میں تین تین دفعہ آزاد ہوئے پھر فرمایا وضو اس طرح کیا جاتا ہے جو اس مقدار سے زیادہ دفعہ آزاد ہوتا ہے وہ برا کرتا ہے زیادتی کرتا اور ظلم کرتا ہے تین سے زیادہ دفعہ دھونا ظلم ہے زیادتی ہے برا ہے ہر نماز کے لئے وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے وضو کیا کرتے تھے ایک وضو سے پانچ نمازیں آپ نے پڑھی فتح مکہ کے موقع پر اسی طرح عامر ابن عامر بجلی کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے وضو کیا کرتے تھے جبکہ ہم ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے خود بھی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی وضو کے آزام میں سے اگر کہیں کمی ہو جائے تو دوبارہ وضو کرنا اور نماز لوٹانا خالد بن مادان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی سے یعنی جو کوئن ہوتا نا کوئن برابر اسے پانی نہیں پہنچا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو اور نماز دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا وضو اور نماز دوبارہ لوٹانے کیونکہ وضو نہیں ہو تو نماز ہی نہیں ہوئی استغفراللہ فتحہ کمیٹی کے علماء نے کہا کہ جب انسان وضو کے آزام میں سے کوئی عضو یا اس میں سے کوئی چھوٹا حصہ دھونا بھول جائے تو وہ وضو کے درمیان میں ہو یا وضو کر کے ابھی فارغ ہی ہوا ہو یہاں تک کہ پانی کے نشانات ختم نہ ہوئے ہو اور آزام بھی پانی سے خوشک نہ ہوئے ہو تو وہ اپنے آزام میں جو بھولا صرف اسی کو دھولے ابھی ابھی وضو کیا تو بس اتنی جگہ دھولے پانی خوشک نہیں ہو اتنی جگہ دھولے لیکن اگر کوئی وضو کے آزام میں سے کوئی عضو یا اس کا حصہ دھونا بھول گیا اور اس کے بعد یاد آیا جب پانی آزام سے خوشک ہو گیا ہے یا نماز کے دوران یا نماز کی ادائیگی کے بعد تو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا جیسا کہ اللہ نے مشروع کیا ہے وہ اپنی نماز کو مکمل دھو رائے گا اللہ ہم سب کی غلطیاں مارک کر دے کیونکہ لاعلمی میں انسان کو نہیں پتا چلتا اور وہ بعض اقت ایسا ہوتا نا آپ وضو کر رہے تھے آدھا اتنے میں آگیا فون اور فون بھی تھا بڑا ضروری اور اس نے کہا ایک منٹ دیجئے آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اور بات بڑھ گئی پانچ منٹ تک اور اتنے میں آپ کے سارے بازو تک خوشک ہو گئے اور اب آپ واشو میں جا کے صرف پاؤں دھو کے وہاں پس آگئے تو وضو نہیں ہوا ایسا کبھی ہوتا ہے نا آدھا وضو کیا تو اتنے میں بچہ آگیا کہ میرے ہاتھ دھولا دو آپ اس کے ہاتھ دھولا پھر کہتے ہیں مو بھی دھول دیتی ہوں پھر کہتے ہیں بال بھی بنا دیتی ہوں اور آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اس کو سمارتے سمارتے اور پھر پاؤں دھو کے باہر آ جاتے ہیں نو پھر کہتے ہیں ایسی لاعلمی میں کیسی غلطیاں کیوں گی کیونکہ ہم ایک کام کرنے لگتے ہیں تو خصوصا جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو لاعلمی میں انسان جلدی میں اور ان کے پریشر میں بہت کچھ گڑڑ کر جاتا ہے تو چھوٹے ہوتے ہی چیزیں سکھا دینی چاہیے بچوں کو اور وہ اپنے نماز کو مکمل دھرائے گا کیونکہ اس حالت میں افعال کو مسلسل کرنا ختم ہو گیا افعال کو مسلسل کرنا بھی ضروری ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے وضو کیا اور اس نے اپنے پاؤں میں ناخن برابر جگہ چھوڑ دی تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وضو اور نماز دوبارہ لوٹا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ گیا راوی کہتے ہیں اور اس نے دوبارہ نماز پڑھی دودھ پینے کے بعد کلی کر کے نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دودھ پیو تو کلی کر لیا کرو کیونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے لیکن اگر نئی کی اور نماز شروع کر دی تو نماز ہو جائے گی افضل یہی ہے کہ کر لی جائے